الحمدللہ الحمدللہ وطفا وسلام علی عبادہ اللزین اصطفا اما بعد اعلی اللہ تبارت و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اسماع عشر شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والأرض منها ربعت حرم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک و سلم بہت ہی احترام عزت اکرام کے لائے دینی بھائیو مدربو عزیزو اور دوستو ہماری زندگی میں اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پھر سے ایک نیا سال شروع ہو گیا ہمارا جو سال ہے ہجری ہجرت سے جو سلتا ہے مسلمانوں کا محرم سے شروع ہوتا ہے محرم کا مہینہ عزتوں والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے ہی حرمت کا مہینہ بنایا ہے عزت کا مہینہ بنایا ہے سال میں چار مہینے کو حرمت والے مہینے قرار دیا اللہ نے اور سیدھے سیدھے قرآن میں اس کا بیان ہے جو سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا تبی سے بارہ مہینے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اس میں سے چار مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے تو یہ مہینہ جو محرم کا ہے عزت والا مہینہ ہے اور اس کی جو تصویر تاریخ ہے اس کی خاص اہمیت ہے گریشتہ جمعہ ہی میں آشورہ پر بیان ہونا چاہیے تھا لیکن قیامت کا بیان چل رہا تھا تو اس کو ملتوی کیا گیا اس لئے آج کچھ گفتگو ہو رہی ہے مہرم کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہیں پہلو سے چونکہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس سے پوری امت ہل کر رہ گئی اور پھر اس واقعے کے بعد پوری امت میں ایسے ہنگامیں ہوئے ایسی ٹوٹ ٹوٹ ہوئی کہ دو بہت بڑے فرقے بن گئے امت میں بہت بڑے دو ٹکڑے ہو گئے ایک دم شروع ہی میں شیعہ اور سننی پھر اس میں بہت اختلاف اقاعد میں بھی جا کر اختلاف ہو گیا تو اس اعتبار سے محرم سے متعلق کئی اسباق ہیں تفصیل کا تو موقع نہیں ہے اس سے پہلے مستقل کربلا کے واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا جا جگہ ہے آپ کے سامنے اب تھوڑا سا بس اس مہینے کے جو ازباق ہیں اس پر گفتگو کی جا رہی ہے تو یہ مہینہ بھی ہم کو سال کی شروعات ہے پہلی باقتے اسلامی اعتبار سے ساری دنیا سال کی شروعات غفلت کے ساتھ مناتی ہے عیش اشرت جو عیسی بھی سال شروع ہوتا ہے جنوری سے تو عیسائیوں کا دیکھا دیکھی ساری دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ سال کی ابتداء عیش اشرت کے ساتھ ہنگاموں کے ساتھ لیکن اسلام جو ایک مومن کا ذہن بناتا ہے وہ کیا ہے فکر مندی کا ہے ہم دنیا میں جو آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی حکمت والے عظیم منصوبے کے تحت آئے ہیں اور ہماری زندگیاں بہت بڑے مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور ہماری زندگی میں ہم کو وہ بہت بڑا مقصد حاصل کرنا ہے جو ایک بہت ہی سیریس بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو ایک مومن کیلئے زندگی عیش اشرت کی اور اپنے آپ کو بھول جانے والی نہیں ہو سکتی ہمیشہ چو کرنا رہنا ہے زندگی کا ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے کہ ساری زندگی کام کے لیے دی گئی مقصد اتنا بڑا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کا ہر دن صحیح استعمال کرنا پڑے گا ہر گھنٹہ صحیح استعمال کرنا پڑے گا اور اگر ایک انسان ہونے کے ناتے جسم کی راحت کے لیے ہم تفریح کریں دل و دماغ اور روح کی فرحت کے لیے ہم تفریح کریں تو وہ تفریح بھی ہماری بامقصد ہوگی ایسی ہی تفریح ہوگی جس سے روح کو نقصان نہ ہو جس سے اخلاق کو نقصان نہ ہو جس سے غفلت تعلی نہ ہو بلکہ تفریح کا مقصد بھی ہوگا کہ پھر ہماری جسمانی قوتیں تازہ ہو جائیں اور ایک نئی چستی کے ساتھ مقصد ہی کا کام ہم کرنے لگے تو ایک مومن کی زندگی بڑی بامقصد ہوتی ہے اس کی شروعات جو ہے غفلت سے نہیں ہو سکتی تو سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زندگی میں گویا نیا سال ہمارا شروع ہو رہا ہے تو پھر سے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جس مقصد کے لیے دنیا میں آئے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کہاں کہاں کمی ہو رہی ہے کہاں کہاں اعتدال سے توازن سے ہم ہٹ رہے ہیں وقت کا کہاں صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے ہمارے پیسے کا استعمال کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے ہماری صلاحیتوں کا کہیں استعمال غلط تو نہیں ہو رہا ہے اللہ نے جتی بھی نعمتیں ہم کو دی ہیں جو عزت دی ہے جو حیثیت دی ہے اور جو وسائل ہم کو اللہ نے دی ہیں وہ سب صحیح استعمال ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں اور کتنا سفر ہمارا باقی ہے آخرت کی تیاری میں کتنے حقوق ادا ہو رہے ہیں اور کتنے حقوق اللہ کے اور بندوں کے ابھی ادا ہی نہیں ہو پائے جائزہ لے کر اپنی زندگی کو درست ہم کو کرنا چاہئے ہر وقت احتساب ایک مسلمان کی زندگی میں اس لیے کہ ایک مومن کی زندگی ایک چو مکھی جنگ ہے صرف سامنے کے دشمن سے ہی لڑنا نہیں علکہ چاروں طرف دشمن ہیں چاروں طرف ایک طرف لڑنا ہے ایک سا آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائے سے بھی بائے سے شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے نفس ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے دنیا کی رنگینیاں ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں تو مسلمان کو چوکرنا رہنا پڑتا ہے اور ذمہ داریاں ہماری بہت وسیع ہیں مسلمان کی اس کی زندگی ذمہ داریوں سے بھری ہوئی ہے سب سے پہلے تو ہماری زندگی میں اللہ تعالی کے حقوق ہیں کہ ہم اپنے رب کو یاد رکھیں روزانہ ایک بڑا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے نمازیں ہماری زندگی میں ہوں نغافل ہماری زندگی میں ہوں نفل نمازیں بھی ضرور ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف فرش پڑھ رہے ہو پھر اللہ کا کلام ہمارے بیچ میں ہے قرآن مجید اس سے استفادے کا مسلسل سلسلہ ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا یہ مسلسل ہونے والے عامال ہیں تو اللہ کے حقوق ہیں ضروری شریعت کا علم حاصل کرنا اور جو نینے تقاضے ہماری زندگی میں جیسے جیسے تبدیلی آتے رہتی ہے ہر بدلی ہوئی حالت کے بارے میں علماء کرام سے پوچھ لینا تو اللہ کے حقوق کے سلسلے میں ہماری زندگی کا ایک پہلو ہے اس کو سمارنا پڑے گا پھر ہمارے جسم کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم صحت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں کیا کیا خرابی آگئی ہیں اس کو کیسے دور کرنا اس لئے کہ جان ہے تو جہان ہے صحت کا برقرار رکھنا مستحقم رکھنا بہت بڑا حکم ہے اس ایک حکم پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کے سائکڑوں حکموں پر عمل کے ہم قابل ہوتے ہیں معمولی حکم نہیں ہے صحت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ تو اللہ ہیں آپ کسی سے کیا مانگیں گے آپ ہی سب کو دینے والے ہیں لیکن اگر کبھی آپ کو دعا کرنے کے لئے کہا جائے مانگنے کے لئے کہا جائے تو آپ کیا مانگیں گے تو کلیم اللہ تھے کبھی لالکی گفتگو بھی ہو جاتی تھی اگر آپ کو دعا مانگنے کے لئے کہا جائے تو کیا مانگیں گے تو جواب ملا کہ میں مانگا تو صحت مانگوں کا صحت بہت بڑی دولت ہے شریعت میں بدن کا بڑا حق ہے اللہ کی امانت ہی یہ جسم ہمارے پاس اور ایک بیمار آدمی نہ گھر والوں کے حق ادا کر سکتا ہے نہ اللہ کے حق ادا کر سکتا ہے نہ سوسائٹی کے حق ادا کر سکتا ہے اس کی زندگی بیچار ہے اس کیلئے ایک بوجھ بن جاتی ہے اس کے گھر والوں کے لئے ایک بوجھ بن جاتی ہے جبکہ ہمارا ہی زندہ ہی کا ایک ایک سیکنڈ کام کے لیے آہیں بڑھتے ہوئے کراہتے ہوئے گزارنے کے لیے نہیں ہے ذمہ داریہ ہی ذمہ داریہ تو دینی حکم سمجھ کے احتمام سے صحت کا خیال رکھنا ہے تو صحت کا بھی جائدہ ہونا چاہیے منظوبہ بندی ہونی چاہیے اس کے بارے میں جب نیا سال شروع ہو رہا ہے اور پھر جو ہے گھر والوں کے بھی حقوق ہے کمائی بھی ہماری فرائض میں سے ہے کمائی کا جو بھی ہمارا ذریعہ ہے معاش کا اس سلسلے میں بھی کچھ کوتا ہی ہو رہی ہے تو اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اس لئے کہ وہ چیز بھی اگر ڈسٹرپ ہو جائے گی تو دین پہ چلنے میں مشکل ہو جائے گی حقوق ادا کرنے میں مشکل ہو جائے گی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ بیوی بچے ان کو کھلانے پلانے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں اور ان کی اچھی تربیت کے بھی ہم ذمہ دار ہیں یہ جنتی بنیں یہ دوزخی نہ بن جائیں ایک بڑی محنت ہے معمولی محنت نہیں ہے گھر والوں کو صحیح راستے پر رکھنا بہت بڑی محنت ہے بڑی فکروں کی ضرورت ہے مسلسل توجہ کی ضرورت ہے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت لگانا پڑتا ہے تب جا کے یہ چیز خابو میں آتی ہے تو دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں اس حساب سے وقت بہت خیمتی ہے ہمارے پاس کسی کے پاس پیسہ تھوڑا ہو اور کام بہت زیادہ ہو تو وہ پیسے کا استعمال بہت سوچ سوچ کے کرتا ہے ایک ایک روپیا کہاں لگائیں گے سوچ سوچ کے لگاتا ہے اس لئے کہ ضرورتیں زیادہ ہیں پیسہ کم ہیں تو ہمارے پاس وقت کم ہے کام زیادہ ہے تو عبادت کے لئے بھی وقت نکالنا ہے علم کے لئے بھی وقت نکالنا ہے صحت کے لئے بھی وقت نکالنا ہے گھر والوں کے لئے بھی وقت نکالنا ہے کمائی کے لئے بھی وقت نکالنا ہے پھر اسلام میں رشتہ داروں کی بھی بہت اہمیت ہے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے کے لئے ان سے رابطہ رکھنے کے لئے اس میں بھی ہمارا کوئی وقت ہونا چاہیے ہفتہ وار ماہ وار کوئی ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم رشداروں کی خبرگیری کریں ان کی ضروریات میں حصہ لیں ان کی حمد افضائی کریں تو اس کے لئے بھی ہم کو وقت چاہیے پھر ایک ایسا پیارہ دین ہے سب کے حکوم بداتا ہے پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں بہت زبردس حق ہے اس کو ہم نے بھلا دیا پورے معاشرے کا بھی ہمارے پر حق ہے پوری مسلمان امت کا ہمارے پر حق ہے اتنے سب کام جب آدمی کو کرنے ہیں تو وقت کتنا قیمتی ہو جاتا ہے میرے دوستو ہم اپنا ایک منٹ بھی بغیر منصوبے کے لاپروائی سے خرش نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم کو وقت کی خدر نصیب فرمائیے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیے اس پہ میری توجہ نصیب فرمائیے ایک سبق یہ ہے محرم کا دوسری بات جو ہے محرم کے مہینے کو بہت سارے لوگوں نے غم کا مہینہ سمجھا ہوا ہے کچھ لوگ منحوس مہینہ سمجھتے ہیں کچھ لوگ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں کچھ رونے دھونے کا مہینہ سمجھتے ہیں چونکہ پہلے جو ماحول تھا ہندوستان میں اور نظام دکن کے زمانے میں محرم کا بہت احتمام تھا محرم کی بہت ساری رسمیں پھیلی بھی تھی تو بہت ساری الٹی سیدھی باتیں مشہور ہو کر ہیں ان میں سے ایک چیز بہت کہ بھئی کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غم کا مہینہ تو یہ بھی ایک سبق ہے کہ محرم غم کا مہینہ نہیں ہے خوشی کا مہینہ اس لئے کہ انسانیت کی تاریخ میں بار بار سچائی کو فتح جو ملی ہے محرم کے مہینے میں ملی ہے انبیاء اکرام کو اپنے اپنے زمانے کی باطل طاقتوں پر جو غلبہ ہوا ہے اس میں بہت سارے واقعات رمضان یہ محرم میں کامیہ بھی ملی ہے اس لئے خوشی کا مہینہ ہے حضور نے بھی جو خوشی کا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تشمنوں پہ فتح ہوئی اس کی خوشی میں یہود روزہ رکھتے تھے عید مناتے تھے حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں میں زیادہ حقدار ہوں خوشی منانے کا تو یہ انبیاء کی فتوحات کا مہینہ ہے غم کا مہینہ نہیں ہے نئے عزم کے ساتھ شروع کیا جائے اور خوشیوں کے ساتھ شروع کیا جائے اس کے لئے حضور نے جوہے دستر خان دست محرم کو اپنے بچوں پر گھر والوں پر دستر خان وسیع کرنے کیلئے کہا ہے اب جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اس کی وجہ سے کئی پہلوں سے کئی نقاط سمجھنا ضروری ہو گیا گمراہی سے بچنے کیلئے تو سب سے پہلا نکتہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ انتہائی غمگین کر دینے والا واقعہ ایک ایمان والے کے لئے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہے اور جہاں رسول اللہ کی محبت ہے وہاں اہلِ بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ حضور فرمایا کرتے تھے اپنے چھوٹے بچوں کو ہی سکھاؤ اللہ کی محبت رسول کی محبت اہلِ بیت کی محبت حضور کے گھرانے کی محبت احتمام سے سکانے کی چیز ہے واقعہ سنا سنا کر اپنے بچوں کے دل میں حضور کے گھرانے سے محبت پیدا کرنے کی تعلیم ہے اور کتنے درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا ہے حضور پاک پر درود پڑھنا یہ مسلمانوں کا خاص شیوہ ہے قدم قدم پر درود زبان پر بار بار درود آتا رہے اس لئے کہ ہمارا بال بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان سے دبا ہوا ہے تو درود کی قصت اسلام کا خاص پہلو ہے تو کتنے ہی درود ایسے ہیں کہ حضور نے اس میں اہلِ بیتی ہی کل اور استعمال کیا جیسے ہی حضور پر درود پڑھا جائے حضور کے گھر والوں پر درود پڑھا جائے تو قصت سے اہلِ بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے اور ان سے محبت ہونی چاہیے اب یہ سب پہلووں کے لئے مسلمانوں کو تھوڑا وقت فارق کرنا پڑے گا ہر پہلو سے اب ہم لوگ ساری زندگی کا مقصد ہی سمجھے ہوئے ہیں کمانا اور خرچ کرنا انجوائے کرنا تو یہ سب تعمیر کیسے ہوگی ہماری پرسنلڈی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ اس واقعے کا جو پہلو ہے کہ انتہائی غم کا واقعہ ہے تفصیلات بیان کرنے میں بھی طبیعت غمگیر ہو جاتی ہے اس لئے میرے پاس پورا بیان ریڈی تھا واقعہ کربلا کی تفصیلات کا مگر میرا دل آمادہ نہیں ہوا غم کی وجہ سے کہ بھئے کیا بولیں خوشی کی بات ہے تو بار بار بولیں گے غم کی بات کیا تفصیل کریں گے اس کی اس لئے تفصیلات میں نے چھوڑ دیا لیکن اس سے کیا ہو گیا اسلامی تاریخ میں کئی مسائل سمجھنے کے پیدا ایک طرف اہلِ بیت کی محبت ہمارے لئے لازم ہے حضور کے خاندان کی اور دوسری طرف صحابے کرام کی محبت بھی ہم پہ لازم ہے یہودیوں نے کیا کیا عبداللہ بن سباہ نے یہود نے یہ کام کیا اس سے پہلے بھی عیسائیت کو انہوں نے گمراہ کیا حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات نکال کر اس سے یہود عیسائیوں کو ہٹا کر اس زمانے کی جو مشرق قوم تھی رومی قوم کی تعلیمات کو عیسائیوں میں داخل کر کے عیسائیت کو تباہ کیا ہے یہود نے تو اسلام کے بھی اولین دور میں ابھی صحابہ موجود تھے یہودیوں کا ایک جو ہے ایجنٹ عبداللہ بن سباہ وہ بازابتہ سازش کے طور پر وہ اسلام میں داخل ہوا دلکل مکہ مدینہ سے بہت دور کے علاقے جہاں سلطنت کے ایسے کنارے جہاں نئے نئے سب نو مسلم لوگ تھے اسلام سمجھاوا نہیں تھے نئے نئے قوم آئیوی تھی خاص طور پر یہ جو ایرانی جو لوگ تھے ایران پتہ ہوا تین ہزار سال کی ان کے ایک تہذیب تھی تو عجیب و غریب خسم کے عقیدے تھے ایرانیوں میں بس ان کے پرانے عقیدوں کا سہارا لے کر کیونکہ وہی ذہنیت ان میں تھی اس نے ایک نیا دن پھیلا دیا ایرانیوں کی عقیدے میں کیا تھا جو ایرانیوں کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ خدای خاندان کا مانا جاتا تھا تین ہزار سال سے جو ایرانیوں کا ذہن بنا ہوا تھا اس لئے کئی ان کے بادشاہ مرے تو انہوں نے جو ہے چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو بنا دیا ملکہ مگر خاندان سے باہر نہیں بنایا بہرحال وہ لوگ جو ہے ایک خدای جو رنگ سمجھتے تھے اپنے بادشاہوں کے خاندان تو بہرحال ان کی پرانی ذہنیت کو سامنے رکھ کر عبداللہ بن سبا نے ایسے عقیدے اہلِ بیت کی محبت کے نام پر ایسے عقیدے پھیل آئے وہ اہلِ بیت کے لوگوں کو خدایی رنگ اس نے لے دیا ان کی پرانے ذہن کو سامنے رکھتے ہیں چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد سارے صحابہ نے مل کر سب کی اتفاق رائے سے پوری امت نے خبول کیا حضرت عبو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا لیکن اس نے ایسے عقیدے پھیلائے نہیں حضور کے فوراً بعد حضرت علی خلیفہ ہیں امام ہیں امام حاکم کو امام کہتے ہیں اور انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہوا ہے کہ جس طرح نبی اللہ تعالی مقرر کرتے ہیں نبی کو خود اپنی نبوت پر ایمان لانا پڑتا ہے اپنی نبوت پر ایمان نہ لائے تو وہ پکڑا جائے گا تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا پھیلائیا کہ جو حاکم ہوتا ہے امام وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور حضرت علی غضور کے پاس کے بعد امام ہیں اللہ کی طرف سے اب اگر اب علی یہ سب باتوں وہ نہیں مانتے تھے حضرت علی پوری امت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہ بھی خلیفہ مانتے تھے پوری محبت اطاعت کرتے تھے تو انہوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ اگر حضرت علی بھی اپنی امامت کو نہیں مانیں گے تو علی بھی کافر ہو جائیں گے تو بہرحال کئی ایسے ایسے عقیدے اس نے دور کے علاقوں میں پھیلا ہے جس سے ایک بہت بڑا شروع کے ہی دور میں بہت بڑا اختلاف ہو گیا شیعہ اور سننی کا تو اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور گمراہی کا ایک بنیادی اصول بتایا کہ میری امت کس اصول کو سامنے رکھ کے پہچانے کہ دین کی صحیح تشریح کیا ہے گمراہی کیا تو حضور نے اصول فرمایا کہ جس طریقے میرے بعد میری امت تیہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی بنی اسرائیل تو بہتر ٹکڑے ہوئے تھے میری امت تیہتر ہو جائے گی اور ایک ہی فرقہ نجات پائے گا یہ نجات پائے گا سے مطلب ہے کہ پہلی مر تمامیں نجات پانا ہے باقیہ دوسرے فرقے جو امت کے گمراہ ہو گئے وہ کافروں کی طرح نہیں ہیں کہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں ان کی عقیدے کی کسی نہ کسی پہلوں کی خرابی کی ہو جاسے وہ جہنم میں جائیں گے لیکن سزا پا کے وہ بھی آ جائیں گے لیکن جس کے عقیدے میں بھی گمراہ ہی وہ جہنم میں جائے گا شروعات میں اللہ ہے کہ اللہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اللہ کے حات میں تو سب کچھ تو ایک ہی فرقہ ایسا ہے جس کی رائے جس کا عقیدہ وہ جنت میں پہنچانے والا ہے پہلے ہی مرالے میں تو اس کیلئے حضور نے پہچان فرمائی ما آنا علیہ و اصحابی دین کی جس تشریح پر جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں بس وہ ایک فرقہ نجات پائلہ تو اب یہ جو شیعہ فرقہ بنا بلکل اسلام کی شروعات میں تو شیطان نے اسی اصول پر زج لگائی کہ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سارے ہی صحابہ نے مان لیا تھا تو اب جو شیعہ تھے اب ان کے لئے سمجھ میں ان کے لئے یہ بات ماننا مشکل ہو گیا کہ صحابہ حق پر ہے تو شیعوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ بس پورے صحابہ منافق ہو گئے تھے اسلام پر تھے ہی نہیں اس لئے ابوبکر صدیق کو مانا انہوں نے صرف چھے صحابہ کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ منافق نہیں ہوئے تھے پورا شیعیت کی بنیاد صحابہ پر بھروسہ نہیں کرنے پر تو جب صحابہ ہی اگر بھروسہ کا قابل نہیں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزار چکے تھے راست دین ان کو سیدھے سیدھے حضور سے سمجھا تھا اگر انہیں کو ہم اگر بھٹکا ہوا مان لیں گے تو پھر پورا اسلام ہی شک کے دائر میں آ جائے امت کو جو دین ملا ہے وہ صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے حضور اور امت کے بیٹ میں کڑی صحابہ پورا کا پورا دین صحابہ کی نوایت ہے تو شیطان نے حالات جو سیاسی حالات پیدا ہو گئے جنگیں ہوں گئی صحابہ کے بیچ میں حسین رضی اللہ ان کی شہادت ہوئی ان سب حالات کو استعمال کرتے ہوئے ایسا ماحل بنایا شیطان نے گویا صحابہ پر اعتماد ختم ہو جائے تو یہ شیعہ جو مسئلک ہے اس کی بنیاد ہی صحابہ پر بھروسہ نہ کرنے جو باتیں کہیں اس پر ہی پورا دین قرآن حدیث کی بنیاد پر نہیں تو یہ باتیں سمجھنی کی طرح تھے اب حضور کی اس حدیث کی وجہ سے دین کا میعار صحابہ ہیں ہمارے پاس شروع ہوگی یہ تقسیم اہل السنہ والجماع پورے گمرا فرقوں میں جو ہدایت والا فرقہ ہے اس کا نام کیا پڑا اہل السنہ والجماع روز اول سے ہے کوئی حیدر آباد میں جو اہل سنت والجماع بلتے ہیں الگ مفہوم ہو ہمارے پاس دوسرا رنگ ہوگا اس کا عام استعمال لیکن یہ لفظ شیعوں کے مقابلے میں ہے شروع سے جو حضور کی سنت کو صحابہ کی تشریح کو حق سمجھتا ہے جو شروع سے جو فرقہ چلا رہا ہے وہ دین کی اس تشریح کو مانتے ہیں جو صحابہ کرام نے کی کسی بھی معاملے میں صحابہ کرام کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں تو دین اسلام میں صحابہ کرام کی بہت زبردست عظمت ہے اس پر بھی بیانات ہو چکے ہیں ابو بکر کوئی جہنمی مانگے گمرا مانے تو قرآن بھی گیا ثانی اس نہیں قرآن آیت موجود ہے صحابہ کے حوالے میں صند ہے رضی اللہ منہ رضو عنہ اب پورا قرآن حضور پورے ایک ایک صحابہ کی فضیلت ہے تمام صحابہ کی فضیلت میں کتنی حدیث ہیں ان کو میار بنایا گیا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نہیں مانے تو عظمت صحابہ بہت ضروری ہے اس لئے ہمارے علماء کرام رمضان محرم کے مہینے میں عظمت صحابہ کے جلسے کرتے ہیں اور شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں صحابہ کی توہین کے جلسے صحابہ کے نام پہ تبر رہ کرتے ہیں صحابہ سے اپنے آپ کو بیزار ظاہر کرتے ہیں بلکہ نام لکھ چپلوں سے مارتے ہیں جہاں موقع ملائے توہین کرتے رہتے ہیں تو یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین اسلام کی مستنت تشریح کا میار ہی صحابہ ہیں اب آج پھیلانے کے مختلف ذریعے آگئے ہیں سب کے پاس وسائل آگئے ہیں تو شیعت کو بھی ہمارے درمیان پھیلانے کی مہم چل رہی ابھی کل مجھے فون پہ پتایا گیا کہ نظام آباد میں بہت سارے لوگ ساٹھ ستر لوگ شیعہ ہو گئے ہیں تو ہیدر آباد میں مختلف محلوں میں کام چل رہا ہے حالانکہ پہلے اس کی تبلیغ نہیں ہوتی تھی جو شیعہ ہے وہ شیعہ ہے لیکن اب بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی تبلیغ ہو رہی ہے تو زمانہ ایسا ہے کہ گمراہ فرقے بہت پھیل رہے جس کے جو جمعہ محنت کرتا ہے وسائل ہیں پیسہ ہے محنت کے نینے طریقے آگئے ہیں ایک ایک آدمی کے پہنچ مختلف مسائل مل گئے ہیں اور جو امت اپنے علماء سے دینی حلقوں سے مضبوطی سے جڑی نہیں ہے ہر آدمی اپنی دنیا میں مس ہے صحیح دین کی تشریح کے مراکس سے امت جڑی نہیں ہے اس اس کو جتنا موقع ملتا ہے بکریاں الگ ہو گئی تو بیڑیا کھاتا رہتا ہے تو وہ فرقے پھیلتے جا رہے ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شییت کیا ہے اس کو بھی سمجھیں اس اس سٹیج سے زیادہ جو بات ہوتی امت کی بات ہوتی میں جو عرض کرتا پوری امت حضور کا کلمہ پڑھنے والے وہ ملجل کے رہے باتل کے مقابلے میں ایک جسم کی طرح رہے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس امت میں جو فرقے گمراہ ہو گئے ہیں ان کا علم بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا شمار گمراہ پرخے میں نہ ہو جا گمراہ فرقے بھی امت میں شامل ہے مگر جہنم میں جا کر سزا ہو کے جنت میں جانے کا کس کو حوصلہ ہے جہنم ایسی خطرناک چیز ہے کہ پانس سال کی مسافت سے بھی کوئی اس کو دیکھ لے تو زندہ بھر کی خوشیاں بھول جائے تو اس لئے دین کی ادمی کو اس کا فکر مند ہونا چاہیے تو بہرحال دو چیزیں میرے دوستو محرم سے متعلق ایک طرف اہل بیت کی محبت بہت ضروری ہے ایسے لوگ بھی فائدہ ان کو ناسی بھی کہتے ہیں جو حضرت حسین کے خلاف حضور کے گھرانے کے خلاف بولنے والے بھی ہیں اس امت میں ان کی غلطیاں بتانے والے بھی ہیں وہ بھی گمرا اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے اور تمام صحابہ کی محبت اور عظمت بھی ضروری ہے اب اور ایک چیز جو سمجھ نہیں کی ہے حضرت حسین شہید کیوں ہو آخر حضور کے لاللے نواسے ہیں اور پوری دنیا کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں ہی پھر حضور کے نواسوں کو کیوں شہید کرا دیا اللہ نے یہ سبق لینے کی چیز ہے کہ اسلام کی پوری کہانی ہی شہادت سے جڑی ہوئی ہے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کی محبت میں شہید ہونے کیلئے تیار ہو جانا اللہ کی عظمت کی حق کی قیمت یہ ہے حق کی عظمت یہ ہے کہ ہم جان دینے کیلئے ہمیشہ تیار ہوں یہی اللہ کی عظمت کا تقاضہ ہے حق سے محبت کا تقاضہ کہ ایمان والا اللہ کی خاطر جان دینے کیلئے تیار ہو یہی حق کی خوبی قربان ہو جائے یہ سبق اسلام میں بہت طاقت سے پڑھایا گیا اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ حسین و سادہ و رنگی ہیں داستان حرب نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائل یہ کعبت اللہ کی دعوت ہے کعبے کے ذریعے سے دین پھیلائے جا رہا ہے اس دین کی پکار کیا ہے کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لئے قربان کرو اپنی جانے دو حق کے لئے اس دنیا کو اللہ نے حق اور باطل کی جنگ کا میدان بنایا ہے اللہ نے اس کی ترتیب اسی رکھی کہ یہاں جنگ چکل رہی ایک طرف شیطان ہے اور شیطان کی فوج ہے دوسری طرف اللہ کے سچے ماننے والے ہیں ان کی ایک حضب اللہ ہے ایک حضب شیطان تو جب جنگ کا میدان ہے تو وہاں تو خون بہے گا جنگ کے میدان میں تو قربانی دے نہیں تو اسلام یہ سکھاتا ہے اے ایمان والو حق کے لئے اپنی جانے دینے کا حوصلہ رکھو تو حرم کی کہانی قابط اللہ تعمیر ہوا تعمیر ہوتے ہی جو قربانی مانگی گئی جو اس کی شروع میں قربانی ہے بیٹے کی قربانی ہے اب ہمارے پاس بھی ایسی ترتیب ہے اللہ اللہ نے بار بار اسلام کو پیغام یاد درانے کا ایسا سسٹم رکھا کہ سال کا آخری مہینہ بقریت کا مہینہ وہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کو قربان کرنے کی یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے قربان کر رہے ہے اللہ کے ہاتھ پھر حضرت ابراہیم کی دعا سے ہی حضرت محمد صلی اللہ اللہ سلم دنیا میں آئے وہ اپنے نوازوں کو شہید کروا رہے اسلام کے لئے حضور پاک مختلف حادث سے معلوم ہے پتا چلتا ہے کہ حضرت حسین دونوں بھی شہید ہونے والے ہیں اس لئے حضرت خصوص ہی لار پیار کرتے تھے پتا تھا حضرت کو کہ دونوں اسلام کے لئے جان دینے والے ہیں تو حضرت دعا کرسکتے تھے نا تڑک طرف کہ یا اللہ میرے لاد لے نمازوں کو بچا لیجئے سب مالک ہونے کے واج کبھی حضرت دعا نہیں کی تو ایک طرف ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں دوسری طرف حضرت محمد اپنے نمازوں کو قربان کر رہے ہیں یہ ہے دین اسلام کہ ایک حدیث میں کہا ہے جس کے دل میں بھی اللہ کے لیے شہید ہونے کا اندر جذبہ نہیں وہ مسلمان نہیں وہ منافق ہے اوپر سے وہ مسلمان بناوا ہے اندر سے مسلمان نہیں اللہ کی اتی پہچان ہونی چاہیے مسلمان میں کہ اپنی جان کو سستہ کر دے اور تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جان تو کسی نہ کسی دن جان ہی ہے یہ جائے تو آپ کے نام پہ جائے حق کے خادر جائے یہ اندر سے جذبہ ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ آدمی خاموخہ جا کے وہاں لڑتا پھرے اور اپنے آپ کو خطرات میں خاموخہ ڈالے اس کی اجازت نہیں لیکن اندر جذبہ اللہ پر قربان ہونے کا ہے تو بہرحال اب یہ جو لوگ شہادت کی بنیاد پہ غم بنا رہے ہیں سال ہر سال ماتم کر رہے ہیں جلوس نکال نکال کے ماتم کر رہے ہیں نوحہ کر رہے ہیں تو شروع سے ہی حضور نے روز اول سے مرنے والوں کے نام پہ نوحہ کرنے کو جاہلیت قرار دیا عام مرنے والوں کے پر بھی نوحہ کرنے کو اور یہ تو اللہ کے راستے کی شہادت ہے شہادت کے لئے تو مومن جیتا ہے حضرت حسین اور ان کے گھرانے والے تو خوش خسمت ہو گئے کامیاب ہو گئے شہید ہو گئے اب کیا ہر سال غم بنانے کی چیز ہے کیا اور اگر اس طرح ہم غم بناتے بیٹھیں گے تو سال کے تین سو ساڑھ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن کوئی نبی شہید نہیں ہوا یا کسی نبی کا صحابی شہید نہیں ہوا یوں ہماری اسلامی تاریخ میں بڑی اس کو اس طرح احتمام سے اس کو ایک طریقہ بنا لینا یہ بلکل ناپسندی چیز ہے اس سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے اور شہادت کی بات آئی تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی ان کو لذت ملتی اللہ تعالی اس پہ قادر ہیں کہ دیکھنے والوں کو کچھ بھی نظر آئے ان کے اندر لذت پیدا کرنے پہ اللہ قادر ہے تو حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوتی بہت مزا آتا ہے اتنا مزا آتا ہے اتنا مزا آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی ساری لذتیں پانے کے بعد بھی وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ جنت میں ہم کو مزا نہیں آیا جو شہید ہوتے وقت آیا ہے اس لئے اللہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجئے اور ہم کو شہید ہونا چاہتے ہیں تو یہ ڈر دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی تکلیف ہوگی کچھ نہیں تکلیف ہوگی عجیب لذت اس میں آجاتی ہے ایک واقعہ بھی میں نے سنایا کچھ عرصے پہلے کہ ہمارے ملک کی آزادی کی جنگوں میں اس میں علماء کرام کا انگریزوں سے لڑائی ہوئی تھی تو اس میں ایک صاحب بج گئے انہیں سنایا قصہ بعد میں اپنے آخری عمر میں کہ میدان جنگ میں دیکھ رہا تھا جتے زخمی تھے خوریں آکے ان کو شراب پھلارے جس کے مو سے وہ پیالہ لگاتی وہ پی کے شہید ہو رہا تھا پی کے اس کی جان جا رہی تو شہادت کی موت بہت لذت کی ہے بستر کی موت بہت خطر کی بستر میں آسانی سے موت آنا بہت مانگنا چاہیے اس کو اس لئے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ تین سو تلواریں ایک ساتھ مارنے پر تکلیف ہوتی وہ مردے کو ہوتی ہے اور کسی ببول کے کانٹی جار پودے پر ململ کا کپڑا اگر فنس گیا ہے اس میں قرآن ململ کا کپڑا کٹیوں میں فنس تو بستر پہ جو موت آتی ہے تو روح اسی طرح سے کھینچ کھینچ کے نکالی جاتی ہے لیکن چونکہ آدمی کے موں پہ اس وقت سیل کر دی جاتی ہے اگر موت کی قیفیات آدمی پھر بتا جائے تو غیب غیب میں رہے گا سب کو معلوم ہو جائے جائے اس لئے مرنے والے پہ جو تکلیف ہوتی وہ بول نہیں سکتا اس واسطے اللہ تعالی خاص طور پر آسان موت کے لئے بھی دعا کرنا چاہئے کلمے کلمے کی موت آئے اور آسان موت آئے تو بستر کی موت کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ آرام کی ہے جبکہ شہادت کی موت گیارنٹی ہے کہ لذت کی اور ایک اصول کیا اس میں سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالی صرف رشتے ناتے دیکھ کر کسی کو مقام نہیں دیتے اس کی کارکردگی پر مقام دیتے ہیں اس نے کیا کیا اس پر مقام دیتے ہیں تو علماء نے حکمت لکھی کہ یہ حضور کے دو نواسے ہیں اللہ نے پہلے تیہ کر دیا تھا کہ جنت میں جتے نوجوان جانے والے ہیں اس کے دونوں سردار ہوں گے سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا لیکن یہ لوگوں کی زندگی حسن اور حسین کی مدینہ میں اسلام کو طاقت حاصل ہو گئی وہ ان کا بچپن ہے جب وہ لوگ پیدا ہوئے تو بچپن سے ان کو لاد ہی ملا اس لئے کہ حضور کے نواسے تھے پورے مسلمان محبت کرتے تھے اس کے بعد جو خلیفہ ہر خلیفہ حدیئے تو وہ پہ بھیجتا رہتا تھا آلہ خسم کے کپڑے آلہ خسم کا کھانا پوری سہولتیں ان کو زندگی میں حاصل تھی پوری امت کی آنکھوں کتارہ تھے کوئی اسلام کیا اس وقت آزمائش کا دور نہیں چل رہا تھا اسلام پھیل گیا تھا تو پوری زندگی ان کی بہت ہی آلہ پہمانے پہ سہولت کی تھی اب ان کو سہولت کی زندگی سے اچانک اٹھا کے سردار کیسا بنائیں گے اہل جنت کا اس کے لئے زندگی کے آخری حصے میں ان سے ایسا کام لیا گیا کہ جیسے حضرت حسین ہے کربلا کے آخری کے تین دن انہوں نے جو قربانی دی ہے وہ تین دن کی قربانی اس لیول کی ہے کہ زندگی بھر سہولت کی زندگی گزارنے کے باوجود وہ تین دن کی قربانی نے ان کو سردار بنا دیا کربلا کے شروع ہی تو آپ کے گھر کا ایک خوبصورت نوجوان باں کا سجیلہ اکیلہ جا رہا تھا اور شہید ہو کے میدان میں گر رہا تھا اور اس کی لاش کو مجمع میں سے لے کہ حضرت حسین لا کر اس کو خیمے کے پاس رکھ رہے تھے ایک ایک چہیتہ آنکھوں کے سامنے کٹ رہا تھا اور تین دن کے پاسے لیکن اس وقت حضرت حسین کی جو قیفیت تھی ایک دم شکر میں ڈوبے ہوئے تھے بار بار اللہ کا شکر عدا کر رہے تھے اے اللہ آپ نے ہم دین حق پر رکھا یہ نہیں کہ شکوا ہے غم ہے نہیں آخری حد تک شکر اور اس حالت میں عبادت مسلسل عبادت کی حالت میں جان گئی ہے اتنا سب تو تین دن میں آپ اندر سے کتنے بنے ہوئے ہیں وہ میار سامنے آگیا ہے اس قابل ہیں آپ کے پورے جنتیوں کا سردار بنے آجا سکے تو اس طرح اللہ کسی کو کچھ ردبہ دینا چاہتے ہیں تو اس لیول کا کام بھی لیتے ہیں کام کر کے درجہ حاصل کرنا ہے عمل کیے بغیر رشتے ناتے کی بنیاد پر عمل درجہ نہیں ہے کام کچھ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے اور کیا سبق ملتا ہے امت کو جو سبق دیا گیا ہے حضرت خسین کو جو جذبہ تھا میرے جیتے جی سامنے آئے اس سے ان کو پتا چلا کہ ان کے ہاتھ میں حکومت جائے گی تو ماحول بگڑ جائے گا امت دین کے بارے میں بہت ہی خطرے میں پڑ جائے گی تو دین کو بچانے کا جذبہ کوئی ذاتی حکومت وغیرہ کا جذبہ نہیں تھا حضرت ابو بکر کا جو جملہ ہے کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہوگی حضرت ابو بکر نے حضور کا بنائے ہوا لشکر حضور کے انتقال کے ساتھ دنیا سے پردہ فرمانے کہ فوراً بات پورے عرب میں بغاوت ہو گئی تھی مکہ مدینہ چھوڑ کے باقی شہروں کے لوگ پھر سے مشرک ہو گئے تھے اب وہ چھوٹا سا لشکر تھا صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کی حفاظت میں یہ رکھی ہے اس لئے باغی آئیں گے تو مدینہ ختم ہو جائے اسلام کا مرکز ختم ہو جائے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن حضرت ابو بکر نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں نماز پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے دو خسم کی بغا ہوتی ایک تو کچھ لوگ اسلام سے نکل گئے تھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اسلام پہ ہیں مگر زکاة نہیں دیں گے مدینہ نماز پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں میں فوج بھیجوں گا جو جو بھی زکاة کا چلی جائے مدینہ پہ حملہ ہو جائے اور میری لاش کو بھیڑی کتے کھیشتے پڑے وہ مجھے پسند ہے لیکن یہ زکاة اور نماز میں فرخ کرنے کہ فتنے کو میں ختم کر رہوں تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کا نقصان نہ ہو اللہ کا دین ماحول سے برباد نہ ہو اس کے لئے اپنی جان دینے کی تمنہ دل میں ہونی چاہیے اور پوری امت کے اندر حق کے لئے جینے کا جذبہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت اتنا بڑا واقعہ اس سے جو امت کو سبق دیا گا ہے حق پسندی کا کہ کھانے پینے کے لئے مت جیو عیش و آرام کے لئے مت جیو سچائی کے لئے جیو سچائی کے لئے مر جاؤ اور ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ ظلم کو مسلمان بردست نہیں کر سکتا یہ سبق اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے خاندانوں میں اور ہماری معاشرت کے اندر یہ سبق ہمارے زندگی میں ہمیشہ تازہ رہے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالم